لیکن ایک ہمیں اس سے ایک اشارہ مل گیا کہ بھئی جیسے وہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو توبہ کر لی تو اللہ نے ان کو بھی مخلص صحابہ میں شامل کر لیا تو ہم سے جتنے بھی برے کام ہو جائیں توبہ کر کے ہم اللہ کو منائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی فیرس میں شامل کر لے گا کیونکہ قرآن نے کیا کہا توبہ کروگے تو اللہ سے امید ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اللہ نے اس میں صحابہ کی فضیلت بیان کی کہ جو مہاجر صحابہ ہیں وہ بھی جو انسار صحابہ ہیں وہ بھی اور پھر قرآن کہہ رہے جو ان کی اتباع کریں گے اخلاص کے ساتھ ان تینوں کے لیے خوش خبری ہیں اس میں ہمیں نکتے کی بات کیا پتا چلتی ہے کہ یہ جو آج کل متجدد لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو خود سے سمجھیں گے خود سے حمل کریں گے ہم کسی کو فالو نہیں کریں گے یہ لوگ گمراہی کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں قرآن تو کیا کہہ رہے کہ جو سب سے پہلے لوگ ایمان لائے اور انسار اور مہاجر ان کو فالو کرو ان اشخاص کو فالو کرو تو اسلام میں آپ اشخاص کو اور ہجال کو نکال نہیں سکتے اپنی ڈشنری سے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے ہم بس خود سے قرآن و حدیث سمجھتے ہیں قرآن تو کہہ رہے جو پہلے ایمان لائے مہاجر اور انسار جو ان کو فالو کریں گے ان سب سے اللہ کے رضا کا وعد ہے تو آپ قرآن و سنت کی ایسی تشریح نہیں کر سکتے جو صحابہ اور تابعین سے ہٹ کرو آپ نے اپنے پہلوں کو فالو کرنا ہے جو بھی آپ سے پہلے گزرے ہیں ان میں آپ نے تلاش کرنا ہے کون اہل حق تھے کون اہل باطل اہل باطل سے بچنا ہے اور اہل حق کو آپ نے قدم بقدم فالو کرنا ہے تو یہ سلسلہ قیامت تک چلا ہے آپ سے پہلے والے آپ اپنے باپ دادا کو جو روحانی باپ دادا ہیں جو اہل حق ہیں ان کو فالو کرو گے آپ کے روحانی باپ داداوں نے اپنے روحانی باپ دادا کو فالو کیا انہوں نے اپنوں ہوتے ہوتے یہ سلسلہ تابعین تک اور پھر صحابہ اور انسار اور مہاجر صحابہ تک پہنچتا ہے تو ان سب سے اللہ نے رضا کا وعدہ کیا ہے اور اگر اس سلسلے سے آپ ہٹ جاؤ گے پھر گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں صحابہ کرام کی فضیلت بھی بیان ہو گئی مہاجر اور انسار صحابہ کا اللہ نے الگ سے پہلے تذکرہ کیا اور ان کو فالو کرنے والوں کا بعد میں تفسرہ کیا اسی سے علماء نے تابعین کی فضیلت پر بھی استدلال کیا ہے کہ جیسے صحابہ فضیلت میں سب سے پہلے ہیں تو تابعین اس کے بعد فضیلت میں دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ہیں کیونکہ فضیلت کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں اتباع کرنا تو تابعین کو تو کہتے ہی تابع اس لئے انہوں نے براہ راست صحابہ کی اتباع کیے ہم جو صحابہ کو فالو کر رہے ہیں وہ تابعین تابعین اور اس کے بعد بہت سارے واسطوں کے ذریعے فالو کر رہے ہیں اور تابعین نے براہ راست صحابہ کو فالو کیا ہے تو اس سے ان تابعین کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے ایک بات تو یہ پتا چلی ہے دوسری بات قرآن نے کہا کہ بہت سے منافق ایسے ہیں جن کو تم نہیں جانتے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے دشمن ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے تو قرآن ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں کہ کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو بہت سے ایسے لظر آئیں گے جو آپ کے بڑے مخلص ہیں ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے فرادی ہوں یعنی اتنے بڑے ہوں کہ آپ ان کو بہچان ہی نہ پا رہے ہوں تو بدگمانی کے شریعت میں اجازت بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ خام خام میں کسی سے بدگمان ہونا شروع ہو جائیں لیکن بہرحال ہشیار رہنے کا شریعت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے تیسرا ہمیں کیا پتا چلا صحابہ میں جیسے بعض ایسے صحابت تھے جن سے کچھ خطائیں بھی ہو گئیں تو اللہ نے ان کے لئے راستہ بتایا بھائی توبہ کرو انہوں نے توبہ کی اللہ نے کیسی توبہ قبول کی کہ قرآن کی آیتیں بنا کے اس قبولیت کو نازل کر دیا اور پھر قرآن نے یہ بھی بتایا کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے یعنی جیسے اللہ سزا دیتا ہے تو توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے تو دیکھیں ہم تو اس مقام پہ نہیں ہیں صحابہ کے جو والسابقون الاولول میں اپنے آپ کو لے کر آئیں کہ جو ہر موقع پہ نبی کے ساتھ تھے ہم سے تو بڑی کوتاہیہ ہوئی ہیں تو ہمارے لئے بھی ان آیتوں میں اللہ نے ایک امید کی بات کی ہے وہ امید کی بات یہی ہے کہ بھئی ہم سے اگر خطا ہوتی ہے تو ہم توبہ کر کے اللہ کو منا لیں ایک بڑے بزرگ کا قول ہے وہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں تلاش کیا تو مجھے دو قسم کے لوگ نظر آئے یعنی پورے قرآن میں نہ دو قسم کے لوگ نظر آئے یا تو قرآن جب جنتی لوگوں کی بات کرتا ہے تو بہت اچھی علامتیں اہل جنت کی بیان کرتا ہے کہ وہ اس دن رات اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدہ رہتے ہیں تحجد میں کھڑے رہتے ہیں اللہ کے خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں جنت کی امید پہ اللہ کو پکارتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں اتنی اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ کہتے ہیں وہ ایسی صفات ہیں کہ ہمیں لگا کہ ہم اس وے سے نہیں ہیں پھر ہم نے کہا کہ شاید ہم برے لوگوں میں سے ہوں تو اللہ نے جو برے لوگوں کا قرآن میں تذکرہ کیا وہ اتنے برے لوگ ہیں جیسے کافروں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ مال روکتے ہیں خود تو مسکینوں کو کھانا کیا کھلاتے دوسرے کو بھی درغیب نہیں دیتے اور پھر رشتداری توڑتے ہیں معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور بہت ساری جو برائیاں قرآن نے بیان کی تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بھئی ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں تو ہمیں ایسا لگا کہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کا تو قرآن میں تذکرہ نہیں کیا تو پھر انہوں نے کہا یہ والی آیت ایسی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا وہ کیا ہے یہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ملے جلے کام کر رہے ہوتے ہیں اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں برے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آیت پہلے تو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی وہ زیادہ تر تو اچھے ہی کر رہے تھے یہ کوئی ان سے غلطی ہوئی کہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ لیکن ہم تو بہت کچھ اٹرم پٹرم کر رہے ہوتے ہیں تو بہت الٹے سیدھے کام بھی بہت اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس سے ایک اشارہ مل گیا کہ جیسے وہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو توبہ کر لی تو اللہ نے ان کو بھی مخلص صحابہ میں شامل کر لیا تو ہم سے جتنے بھی برے کام ہو جائیں توبہ کر کے ہم اللہ کو منائیں اور اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی فیرس میں شامل کر لے گا کیونکہ قرآن نے کیا کہا صل اللہ یا توبہ علیہ توبہ کرو گے تو اللہ سے امید ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا تو امید کا مطلب میں نے بار بار بتایا یہاں یقین ہی کے معنی میں ہوتا ہے تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے گا اس میں ہمارے لیے بڑی ایک امید کی بات ہے ایک اور علمی نکتے کی بات کیا پتا چلتی ہے صدقتن تطاہر ہم پتا چلا اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ توبہ کریں تو توبہ بھی کریں اور کچھ صدقہ بھی دیا کریں صدقے سے اللہ کا غزب کم ہوتا ہے صدقے سے اس گناہ کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بھی ختم ہونے کا پورا پورا امکان ہوتا ہے تو اس لیے اس رکو میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے اور اس میں ایک اور اہم نکتے کی بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین صحابہ کی جو توبہ قبول کی تو فوراً اعلان نہیں کیا بلکہ کیا کہا مرجون لی امر اللہ اما یعذبوہم اما یعطوبو علیہ کہ ان میں چند کو محلت دی جا رہی ہے اللہ فیصلہ کرے گا کہ عذاب دینا ہے یہ توبہ قبول کرنی ہے حالکہ اللہ نے تو فیصلہ کرنا تھا توبہ قبول ہی کرنی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے توبہ اللہ قبول کرتا ہے لیکن ان کو آناؤنس کیوں نہیں کیا جا رہا اس میں تربیت کا ایک انصر ہے تو اس میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کی غلطی پر اگر وہ سوری کرتے ہیں تو ہمیشہ فوراً معاف نہیں کرنا چاہیے بعض دفعہ اگر آپ کو یہ خطر ہے کہ میں نے فوراً معاف کر دیا تو یہ دوبارہ یہ غلطی کرے گا تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ نراز ہو سکتے ہیں روٹ سکتے ہیں تاکہ اس کی تربیت ہو تو یہ تربیت کا بھی ہمیں ان آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ اگرچہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اس کو سزا نہیں دوں گا لیکن بچوں کی تربیت کے لیے ماتحتوں کی تربیت کے لیے تھوڑا نراز ہو جانا روٹ جانا تھوڑی سی سزا دے دینا تاکہ ان کو ان کے دل میں اس برائی کی برائی بیٹھ جائے کہ یہ بہت برا کام ہم نے کیا اگر آپ کوئی غلطی کرے اور معافی مانگے فوراں معاف کر دیں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس غلطی کی برائی ختم ہو جائے وہ سمجھے یہ تو ہلکا پھلکا کام ہے جب کرو معافی مانگو تو معاف ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ بھی ایک اس سے سبق ملتا ہے اور ایک اہم ترین سبق وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مَسْجِدًا زِرَارًا منافقین نے مزد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے بہت اہم سبق یہ ملتا ہے کہ بعض کام بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن اس کے پیچھے جذبہ اچھا نہیں ہوتا مذہب کے نام پہ بھی تخریب کاری ہوتی جیسے منافق سینما گھر بنا کے اسلام کے خلاف نہیں چل رہے تھے مزد بنا کے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے تو آج بھی ایسے لوگ آپ کو صفوں میں ملیں گے جو لیبل مذہب کا لگاتے ہیں باتیں بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں کام ان کا تخریب کاری فرقہ واریت پھیلانا لالچ حوص یہ سب چیزیں ان کا مقصد ہوتا ہے اور بعض دفعہ مسجد بھی اسی نیت سے بنائی جاتی ہے اسلام کا مقصد پیش نظر نہیں ہوتا اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا دوسرے کو دبانا آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسجد بنی بھی ہوتی ہے نمازی آ رہے ہیں فوراں اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ہی ایک دوسری مسجد بنا دی جاتی ہے بھائی یہاں ضرورت نہیں ہے دوسری مسجد بنانے کی یا سارے نمازی یہاں آ رہے ہیں محلے والوں کے لیے کافی ہے اس سے خامخہ میں نمازی کٹ جائیں گے بلا وجہ یا تو ضرورت ہوتی تو ایک بات بھی ہے تو خامخہ میں بنا دی جاتی ہے تو اب اس پہ پھر وہ کہتے ہیں مسجد تو اس سے پتہ چلتا ہے بنانے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے اگر نیت نماز پڑھوانا ہوتی تو اس کے لیے محلے میں یہ مسجد کافی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسجد خریب میں بنا لے تو مسجد زرار کہ کے آپ اس کو گرا دیں آپ کو شننج کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہمیں سو فیصد نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا تھی یہاں تو اللہ نے بتا دیا کہ ایک تو منافق ویسے ہی کافر اور بتا دیا کہ یہ مسجد مسجد نہیں تو زرار ہے لیکن ہمیں چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں تو مسجد جب بن جائے گی گرائے تو نہیں جائے گا اس کو لیکن ان آیتوں سے اتنا بہرحال ہمیں پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ لیبل دین کا مذہب کا لگایا جاتا ہے اور کام تخریب کاری ہوتا ہے میں نے ایسا دیکھا ایک دفعہ گلشن اقبال میں میں تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک جگہ ہے لوگوں کی گزرگاہ ہے لوگ فلیٹ سے نکلتے ہیں مین گیٹ کی طرف جاتے ہیں وہاں ایک صاحب نے کیا کیا تھوڑا سا تمبو لگا کے مسجد بنا دی اور بلوک لاکے سمنٹ کے کھڑے کر دی ازان مائک نمازیں شروع ہو گئی وہاں پہ محلے والوں کو اس قدر تکلیف ہو رہی چلنا پھرنا دشوار لیکن وہ صاحب تقلیفیں کرتے تھے اللہ کا گھر ہے چندہ دو مسجد بنائیے ہم نے تو مجھے یہ آیتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھو اس کا مقصد اگر اللہ کی رضا ہوتا تو یہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنتا لوگوں کے دروازوں کے سامنے مسجد نہ بناتا اس کا مقصد ہے چندہ کرنا مسجد ہوگی تو چندہ بہت آئے گا تو بکری ہی ہوتی ہے آج بہت سے چندہ خور کیا کر رہے ہیں مسجدیں خرید رہے ہیں کیونکہ مسجد خریدیں گے پانچ لاک میں دس لاک میں پندرہ لاک میں پانچ کروڑے میں مسجد خریدی اس کے بعد پھر ان کو پتا ہے کہ اب مسجد کے نام پر چندہ ہے اسے فراڈ ہو رہے ہیں مسجد خریدی یا کروڑوں روپے لگا کے مسجد بنائی اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب میں یہاں آؤں گا تو چندہ بھی ہوگا تو آدھا خود رکھوں گا آدھا مسجد بھی لگاؤں گا تو یہ سارے کام اس دور میں بھی ہو رہے ہیں بھرپور طریقے سے مدرسے کے نام پر بھی ہو رہے ہیں یتیم خانوں کے نام پر بھی ہو رہے ہیں آپ نے دیکھو کتنے سیاستدان ٹرس بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ہوتا تو وہ ٹرسٹ ہے سارے اس کے عداب اور حصول ٹرسٹ والے ہوتے ہیں لیکن پیچھے نیت کیا ہوتی ہے بلیک منی کو وائٹ کرنا اس ساری بدماشیاں آج بھی ہو رہی ہیں تب ہی قرآن نے منافقین کے اس عمل کو بڑے ہتمام سے بیان کیا تو ہمیں اس میں ہوشیار رہنا چاہیے صرف مسجد کا یا مدرسے کا لیبل نہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اس کا بنانے والا واقعی کیا مذہب کے ساتھ مخلص بھی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے چندوں کے لیے بنا دیا اس نے بیروزگار ہو کئی سے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تو اس نیت سے بنا دیا تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھ کے تعاون کرنا چاہیے صرف مسجد یا مدرسے کا لیبل دیکھتے ہی آپ چندے پھیکنا شروع کر دیں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے